اگر آپ کو بہر رکھنا ہندی ہے موطن ہے ہندوستہ ہمارا یہ دے محمد رضان صاحب استار علوم سے جو تشیف لائے ہیں جو قومی طرح نہ پیش کر رہے تھے آئیے اس کے بعد آج کے اس پروگرام کے روح روا حضرت مولانا محمد مستقیم حمد صاحب سے ہم درخواف کرتے ہیں کہ موصوف تشیف لائے اور پروگرام کے لئے دعروفی علمات پیش کریں علم و عمل کے جس کی بڑی دھوڑ ہم ہے محمد محمد ιکرام Holloway حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین آج کا یہ ع hoch 이것اہ پروگرام انتہائی آمدیت کے حامل ہے اس وجہ سے یہ اس علاقے میں آپ کی مصابقی خیرت منپد ہوتے رہتے ہیں لیکن کس علاقے میں مصابقہ نادوکلت کا یہ پہلا پروگرام ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے یہ مناقض نہیں ہوا بلکہ اس پروگرام کو مناقض کرنے والے ہمارے ستاروں کی طرح یہاں نظر آ رہے ہیں انہی کی محلط اور کوششوں کا نتیجہ ہے یہ اس میں کسی ادارے کا کوئی دخل نہیں ہے حالانکہ بہت سارے اداروں سے بہت سارے مدرسوں سے یہ بچے تشیف لائے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے انشاء اللہ بھی قرآن پاک کی تلاوت اور نبی پاک بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظران انات پیش کریں گے اس لحظ سے اس پروگرام کا ایک طرح سے ملک کے ساتھ پہتاری کا بھی ہم سب ہم کو سبق ملتا ہے اس پروگرام سے اور بوسر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ایک ایمان والے کو ہونے چاہیے قرآن پاک سے جو تعلق ہونا چاہیے اپنے نبی سے جو محبت ہونی چاہیے اس کی بھی منظر کشی اس پروگرام نے ہوگی آپ حضرات قابل مبارک بات ہیں کہ موسم کی خرابی کے باعث یہاں تشیف لائے ان نوجوانوں نے بہت کوششیں کی ہیں ان کی آپ نے ہمیں نفضائی فرمائی آپ کا بہت بہت سکیہ ان نوجوانوں کی طرف سے آپ کی صلمت میں میں پیش کرتا ہوں اور یہ نقش اول ہے مسابقہ کے عنوان سے جو پروگرام مبتد ہوا اس لائے میں یہ نقش اول ہے ہمارے بعض آباب اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ مسابقہ یہاں اس لائے میں کرنا چاہتا ہے بچوں کے درمیان تو اس سے ان کی حمد کو بھی تقویت ملے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد مزید پروگرام کے لئے امید ہے کہ دوسرے حضرات بھی تیار ہوں گے آپ حضرات ان نوجوانوں کی حسنہ افلائی فرمائیں جیسے اس وقت آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں آخیر تک یہاں شریف رہے ہیں اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان بچوں کی سرپرستی اور ان کی نگرانی ہمارے شتحی کی ایک معروف شخصیت جو حضرات جانتے ہیں وہ ان کو تتعارف کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے حضرات ممکن ہیں نواقف حضرت مولانا مفتی مظہر حسین صاحب دامت مرکات ہم انہوں نے قدم قدم پر ان بچوں کی اہنمائی کی اور اس پروگرام کو دیل کیا کیسے کیا کرنا ہے اللہ پاک مفتی صاحب کو بھی مزید علم و عمل اور دین و خدمات کی توفیق بصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم